موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذنل له ومن يذنله فلا هادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا وصندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبد محمد عبد ورسول ارسله اللہ الى کافت للناس بشیرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون صدق اللہ زرگانِ محترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی رکھی ہے کہ انسان اپنی ہر حرکت و سکون میں ترقی چاہتا ہے ہر انسان اپنے احوال اور کمال میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس لئے کہ ترقی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی اوپر چڑھنا بلند ہونا اس لئے انسان جو اپنے ہر حال اور کمال میں اوپر چڑھ جانا چاہتا ہے اور اس کے مقابلے میں تنزل کا لفظ ہے تنزل کا مطلب نیچے اترنا یعنی پستی کی طرف آنا اور کوئی بھی زی شور انسان اپنے حال اور کمال میں پست نہیں ہونا چاہتا بھلے وہ زندگی کی کسی بھی شعبے کا انسان ہو اگر ایک طالب علم ہے تو وہ علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے ایک تاجیر ہے تو اپنی تجارت کے میدان میں ترقی چاہتا ہے ایک ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے میدان میں ترقی چاہتا ہے تو گوہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہر انسان اس شعبے میں روز بروز اوپر سے اوپر بڑھنا چاہتا ہے بلکہ انسان اپنے ذاتی حال اور کمال میں بھی ترقی چاہتا ہے اگر اس کی ذات اور حال کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں بھی روز بروز میں ترقی کروں اور میرا کمال روز بروز بامِ اروج پر پہنچے تو گوہ ہے کہ انسان کی فطرت ایک وہ ترقی چاہتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو ترقی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ترقی کر بھی نہیں سکتی ہے اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے مادہ ترقی رکھا ہی نہیں ہے یہاں تک ہے ہیوانات کو لے لیجئے ہیوانات اپنی طبیعت کے تابعے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے تحت جو اس کی حیثیت اور منزل بنا دی ہے وہ ساری زندگی اسی پر گزارتے ہیں اس میں کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے ملائکہ جو ایک نورانی مخلوق ہے وہ نورانی مخلوق بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قدوسیت کی جسے شان پر قائم کر دیا ہے بس وہ اسی پر اب قائم ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی اس سے بلندی اختیار نہیں کر سکتے یہاں تک جبرائیل امین جیسا فرشتہ صدرت المنتحہ کے مقام پر پہنچ کر خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کی حبیب اس سے آگے جانا میری مجال نہیں ہے گوہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری ترقی کی انتیاہ بس یہاں پر ہے اس سے اوپر جانا یہ ترقی کی بلندی ہے یہ اس سے اوپر بڑھ جانا کمال کے اندر اضافہ ہے اور میرے اندر ایسا کوئی وصف نہیں انصر نہیں ہے کہ میں اس کمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکوں اگر میں نے یہ جرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے تو گوہے کہ میری ترقی تنزل میں تو بدل سکتی ہے میں ترقی کر نہیں سکتا ہوں تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی کہ وہ ترقی کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک انسان میں بہینیت رکھی ہے اور ایک انسان کے اندر ملکیت رکھی ہے ایک اس انسان میں ہیوانوں والا مادہ رکھا ہے ہیوانیت رکھی ہے وہ ہیوانوں کی طرح کھاتا ہے ہیوانوں کی طرح پیتا ہے حیوانوں کی طرح جفتی کرتا ہے حیوانوں کی طرح اولادیں پیدا کرتا ہے تو گوہ ہے کہ جتنے بھی صفلی اور صاف ہے وہ سب کے سب اس انسان کے در موجود تو گوہ ہے کہ پست حیثیت اس انسان کے در موجود پھر اس انسان کے در ملکیت بھی ہے ملائکہ والی شان بھی ہے کہ دنیا کے سارے علائق پر ان علائق کی گردن با قدم رکھے اپنے اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس کے اندر قدوسیت ظاہر ہوتی ہے تو گوہ ہے کہ یہ ملائکہ اور فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے تو بہیمیت اور ملکیت بہیمیت پستی کا نام ہے تنزل کا نام ہے ملکیت یہ ترقی اور بلندی کا نام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پستی اور بلندی کو ملا کر بنایا ہے یہ انسان پستی اور بلندی کے سنگم پر ہے کبھی تو یہ پستی کے عصاف سے مغلوب ہو کر پستی کی طرف گرتا ہے اور بہیمیت اس پر غالب آتی ہے تو گناہ اور ماسیت کے گھڑے میں گرتا ہے اور جب اس پر قدوسیت اور ملکیت غالب آتی ہے تو یہ ترقی کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اس سے مصافے کرنے لگتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگتے ہیں اس کے لئے استغفار کرنے لگتے ہیں تو گوہ ہے کہ کبھی بلندی کو پکڑتا ہے کبھی پستی کی طرف گرتا ہے تو یہ بلندی اور پستی کے جب یہ جنگ ہوتی ہے آپس میں بہیمیت اور ملکیت جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب دو متزاد قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس تیسری قوت کا نام ترقی ہے مثلاً آگ ہے ایک طرف آگ جل رہی ہے درمیان میں لوہے کی دیوار ہے دوسری طرف پانی ہے اب آگ اس پانی کو خوش کر دینا چاہتی ہے پانی اس آگ کو بھجا دینا چاہتا ہے اب دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لیکن بیچ میں لوہے کی دیوار کی وجہ سے ایک دوسرے پر غالب اور حاوی نہیں ہو پاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے ٹکراؤں سے ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس کو اب بھاپ کہتے ہیں سٹیم کہتے ہیں اور اس سٹیم کی طاقت کے ساتھ آپ آج ساری دنیا کے اندر ترقی دیکھتے ہیں اس سٹیم کی طاقت سے ہوایجاز اڑتا نظر آتا ہے اس سٹیم کی طاقت سے آپ کی مشینری چلتی نظر آتی ہے اس سٹیم کی طاقت سے آپ کی کار موٹر چلتی نظر آتی ہے گوئے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی اس سٹیم کے تحت ہوتی نظر آ رہی ہے تو دو متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے جب بہیمیت اور ملکیت آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے اس قوت کو تقویٰ کہتے ہیں اور تقویٰ ترقی کا نام ہے تقویٰ ترقی کا نام ہے اس لئے کہ تقویٰ کے رکن دو یہ ہیں کہ بری چیزوں سے رکنا اور اچھی چیزوں کی طرف بڑھنا تو کہہ کہ بہیمیت کی طرف پست ہونے سے رکنا اور ملکیت کی طرف بڑھنا یہ ہے تقویٰ اور جب انسان تقویٰ کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک پتا رہو اس کے لئے ساری ترقی کے بلندیوں کے راستے کھول دیتے ہیں اس لئے فرمائے کہ یہ قرآن کریم تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے کیا مطلب کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے اس کا ایسا منشور ہے کہ انسان بہیمیت کی کردن پر قدم رکھے ملکیت کی طرف بلند ہو سکتا ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے اور جب یہ راستہ اختیار کرے گا تو یہ متقین میں داخل ہو جائے گا اور یہ تقویٰ والوں میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ متقین میں سے ہے اور تقویٰ والوں کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اس لئے فرمائے کہ یہ قرآن کریم تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے کہ انسان تقویٰ کے راستے سے ترقی کرتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ ملائکہ کو متقین نہیں کہہ سکتے ہاں ملائکہ کو معصوم تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں عصمت کی شان ان کو حاصل ہے لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ متقی تو کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو گناہ سے بچ کے بہیمیت کے وصف سے اپنے آپ کو بچا کے ملکیت کے راستے پر خدم رکھتا ہے اچھائی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے تو گویا کہ گناہوں سے بچنے کا جو ایک وصف ہے وہ اس انسان کے اندر موجود ہے اور ملائکہ کے اندر ایسا کوئی وصف نہیں ہے وہ تو سراپہ عصمت ہی عصمت ہے ان کے پر گناہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پر کسی قسم کا کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوتا ان پر کسی قسم کوئی آزمائش ہی نہیں ہوتی کہ کبھی وہ شہوت کا شکار ہوں کبھی وہ غزب کا شکار ہوں یا کبھی وہ کسی بغاوت کا شکار ہوں وہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم پر آمننا و صدقنا چلتے ہیں لہٰذا ان کے اندر ترقی نہیں ہوتی وہ جس مقام پر منظر پر ہیں عصمت کے اسی مقام پر قائم رہتے ہیں اس لئے ملائکہ کو متقی نہیں کہہ سکتے انسان کو متقی کہتے ہیں اس لئے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے سے بچ کے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ کہ تقوی والوں کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں کی بشارہ سناتے ہیں اور میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے آگے پانچ اصاف ذکر کی ہیں کہ متقین کون ہیں فرمائے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو مشاہدے پر نہیں مشاہدہ کو دیکھ کر تو سب ہی کر لیتے ہیں تجربہ سامنے ہے سب ہی کر لیتے ہیں ہاں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے حواس اور عقل جس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے ایک مخبرِ صادق ایک پیغمبرِ حق کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں پیغمبر کہتے تھا کہ جنت ہے یہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لائے یہ کہتے ہیں جہنم ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ کہتے ہیں رب ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو گوہ ہے کہ یہ آسمانوں کے اوپر کی نظام زمین کے اندر کی نظام جو انسان کی آنکھوں اور حواس اور عقل سے ادراک ان کا نہیں کیا جا سکتا ایک مقبر صادق کے کہنے پر جب ایمان لے آتے ہیں اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں اس لیے کہ غیب کہتے ہیں اس مخفی چیز کو جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے جس کا ادراک نہ کر سکے اپنے عقل کے دلائل کے ذریعے سے جس کا ادراک نہ کر سکے اس کو غیب کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ایسے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ایک نبی برحق آ کے ان کو خبر دے دیتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ سمینا و عطانا ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لیا ہم اس پر ایمان لے آئے تو یہ پہلا وصف دوسرا فرمایا یو یقیمون السلات کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو آدھا کرتے نہیں فرمایا یو دون السلات نہیں کہا بلکہ اقام کا لفظ کا اقامت کہ یقیمون السلات نماز کو قائم کرتے ہیں یہ ان کا دوسرا وصف اور تیسرا وصف وَمِمَّا عَرْزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ان کا تیسرا وصف اور چوتھا وصف فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُنَا بِمَا اُنزِلَا عِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے اس پر یعنی اس قرآن پر اس وحی پر کہ جو پیغمبر آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر کہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے کا چوتھا وصف وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور یہ آخرت ہی پر ایمان رکھتے ہیں آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ آخرت آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن مخبِ صادق کے کہنے پر کہ آخرت کا میدان برپا ہوگا میدانِ حشر ہوگا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے عقیدہِ معاد کی تفصیلات یہ ہیں تو یہ اس پیغمبر کے کہنے پر ایمان لے آتے ہیں کہ آمننا وصدقنا ایمان لے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت کے میدان میں جامع ہوگے یہ پانچ وصف جو ہے متقین کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی ہیں ابرہ یہ سوال کہ یہ پانچ ہی وصف کیوں بیان کی ہیں چھے کیوں نہیں کر دیئے چار کیوں نہیں کر دیئے آخر اس پانچ کی عدد میں کیا راز ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو حکیم ہے اللہ کا کلام تو حکمت مبنی ہوتا ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی کہیں چار اور کہیں پانچ ذکر کرتے ہیں تو آداد کا تعین یہ بھی حاکیم اور حکیم کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تقوی والوں کے پانچ اصاف ذکر کیے ہیں آخر پانچ ہی ذکر کرنے میں کیا راز ہے یہ سوال آپ ادلا سمجھ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پانچ کا عدد عجیب ہے پانچ کی عدد میں ایک عجیب کمال اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے کہ اس پانچ کی عدد کو اگر پانچ کے ساتھ ملٹی پلائی کریں ضرب کریں تو یہ جتنی بھی لمبی رقم ہوتی چلی جائے یہ اس کا آخری عدد پانچ ہی رہتا یہ پانچ کبھی فنا نہیں ہوتا پانچ کو پانچ سے ضرب دیں کتنے بن گئے پچیس پانچ اس میں موجود اب پچیس کو پانچ سے ضرب دیں ایک سو پچیس پانچ موجود ایک سو پچیس کو پانچ سے ضرب دیں آخر میں پانچ موجود اسی طرح آپ کتنی بھی کلکولیشن کرتے جلے جائے عربوں کھربوں تک تو پہنچ جائے گا لیکن پانچ کا عدد کبھی فنا نہیں ہوگا یہ پانچ کی عدد میں یہ عجیب کمال ہے تبی تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ارکان بھی پانچ رکھیں دن رات کی نمازی بھی پانچ رکھی یہ اللہ تبارک و تعالی ایسی نہیں پانچ نمازیں رکھ دیں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں راز ہیں ارکان اسلام پانچ رکھے اس کے پیچھے راز ہیں کہ پانچ کا عدد ایسا ہے ایسا کمال کسی دوسرے عدد میں موجود نہیں ہے پانچ کے اندر موجود ہے پانچ کا عدد فنہ نہیں ہوتا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اصاف متقین کے پانچ ذکر کیے جا رہے ہیں ان پانچ میں سے بھی ایک بھی عدد کبھی فنہ نہیں ہوگا اگر یہ واقع متقین اور تقوی والے ہیں یہ واقعہ دیانداری کے ساتھ تقوی کے مقام پر فائز ہیں تو ان کے جو پانچ اصاف ہیں یہ ان کے مرتے دم تک قائم و دائم رہیں گے یہ ہمیشہ قائب پر ایمان رکھیں گے ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے ہمیشہ اللہ کے راست میں صدقات دیں گے ہمیشہ یہ تیرے پر آنے والی وحی اور تیرے سے پہلے والوں کی وحی پر ایمان رکھیں گے اور ہمیشہ آخرت کے ایمان پر قائم رہیں گے یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پانچ اصحاب میں سے ایک کی نفی کرنے لگ جائیں پانچ میں سے دو کی نفی کرنے لگ جائیں بلکہ یہ پانچوں پر قائم رہیں گے جیسے پانچ کا عدد ہمیشہ اس ضرب کرتے جاؤ تو قائم رہتا ہے ایسے ان کے اصحاب مرتے دم تک قائم رہیں گے یہ واقع سچے اور پکے متقی اس لئے پانچ کا عدد ذکر فرم ہے اور ارکان اسلام بھی پانچ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ دین اسلام اب قیامت تک قائم رہنے والا ہے یہ دین اسلام اب قیامت تک فنا ہونے والا نہیں اب اس دین کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں جیسے پانچ کا عدد فنا نہیں ہوگا آپ جتہ بھی ملٹی پلائی کرتے جلے جائیں یہ دین اسلام دنیا کے کسی بھی زمانے میں آئے گا دنیا کی کسی بھی خطے میں آئے گا خواہ امریکہ کی بلند عمارتیں ہوں خواہ پیرس کی روشنی ہوں یا بنگلہ دیش کے دریاں ہوں یا پاکستان کے کھیت ہوں یا سعودی عرب کے پہاڑ ہوں مدینہ کے انوارات ہوں مکہ کے جو روحانیات ہوں تو گوہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں یہ قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے اور اسلام کا پرچم بلند رہے گا یہ اسلام اب ختم ہونے والا دین نہیں اس لئے اب آخری دین ہے اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہاں اس نے اپنے پہلے سارے دینوں کو مٹا دیا منسوق کر دیا اب یہ دین اسلام دین حق ہے اس لئے کہ ورزیتو لکم لیسلام عدیرہ اللہ نے خود کہا کہ یہ دین اسلام میں نے تمہارے لئے خود پسند کیا اور بادشاہوں کے بادشاہ کی پسند تو وہ پسندوں کی بادشاہ ہوتی پانچ ارکان اسی رکھیں پھر پانچ نمازیں رکھ دیں پانچ نمازیں رکھی اس لئے کہ آپ جانتے کہ نماز اصل عبادت حقیقت میں نمازی ہے اور نمازی بھی پانچ رکھی اور اشارہ کر دیا کہ یہ نماز کسی سے معاف ہونے والی نہیں روضہ معاف ہو سکتا ہے زکاة معاف ہو سکتی ہے حج معاف ہو سکتا ہے لیکن نماز کسی سے معاف نہیں نماز ہر ایک کے سر پر قائم و دائم رہ گی غریب آدمی ہیں اس پر زکاة معاف ہو جائے گی اگر کمزور بڑا ہے اور بیمار ہے اس پر روزہ معاف ہو جائے گا اگر کوئی مفلس ہے اس پر حج معاف ہو جائے گا لیکن نماز کسی پر معاف ہونے والی نہیں نماز امیر پر بھی ہوگی غریب پر بھی ہوگی معذور پر بھی ہوگی بیمار پر بھی ہوگی سیدمند پر بھی ہوگی مرد پر بھی ہوگی عورت پر بھی ہوگی ہر آقل بالک پر ہوگی یہاں تک کہ کھڑے ہو کی نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ دو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کر پڑھ دو جیسے پانچ کے عدد اب ختم نہیں ہوگا اب نماز کی فرض ہے تمہارے سر سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے تم سب کو نماز پڑھنی پڑھنی ہے اور نماز کی پوچھ تم نے ہونی ہونی تو پانچ نمازیں رکھ کے یہ اشارہ کر دیا کہ نماز اب کسی کو معاف نہیں تو اس لیے تو کہتے ہیں علماء نے لکھا کہ حقیقت میں عبادت تو نماز ہی کی عبادت ہے باقی عبادتیں یہ تو مشروط عبادتیں ہیں اگر مالدار ہے تو زکاة فرض اگر طاقت اور قوی ہے تو روزہ فرض اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض لیکن نماز کسی امیر غریب کے فرق کے بغیر سب پر فرض ہے تو جیسے پانچ کا عدد اب فنانی ہوتا اب نماز بھی کسی کو معاف نہیں سب پر نماز لاغو رہے گی تو دیکھئے تو حقیقت میں جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے اس لیے ایمان کے بعد فورا فرما وہ یقیمون الصلاة ایمان کے بعد سب سے عظیم شان عبادت نماز کی ہے فرما ہے نماز کو قائم کرتے ہیں اقامت نماز نماز کو قائم کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز صرف انسان نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق پڑتی ہے جمادات بھی ہیوانات بھی اور ملائکہ بھی دنیا کی ہر مخلوق جو ہے کسی بھی شعبی اور کٹیگری کی وہ نماز پڑتی ہے وہ روضہ رکھے نہ رکھے زکاة دے نہ دے حج کرے نہ کرے لیکن نماز سب مخلوق پڑتی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ہر مخلوق نے اپنی تصویع اور نماز سیکھ لی ہے علیم صلاتہ وتصویعہ کہ ہر مخلوق نے اپنی نماز اور تصویع سیکھ لی گویا کہ ہر مخلوق نماز پڑتی اور نماز کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مخلوقات کے اندر ایک ایک رکن کر کے باند دیا ہے لہذا نماز میں ایک قیام ہے تو جتنے عالم نبتات نظر آتے ہیں درخت نظر آتے ہیں کہیں خجور کا درخت کھڑا ہے کہیں آم کا درخت کھڑا ہے تو جتنے ہمیں درخت نظر آتے ہیں یہ سب کے سب قیام کا قیام کا رکن ادا کر رہے ہیں سب قیام میں اللہ کی نماز جو قیام قیام میں اور جتنے عالم اہوانات گائے نظر آتی ہے بکری نظر آتی ہے بیڑ نظر آتی ہے یہ سب کے سب رکو میں ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا رکو ان کو عطا کر دیا وہ گائے ہر وقت رکو میں ہیں بکری ہر وقت رکو میں ہیں گویا کہ جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب رکو کی نواز پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کسی امت میں رکو تھا کسی میں سجدہ تھا کسی میں قیام تھا گویا کہ ایک گرگر بٹے ہوئے تھے لیکن امت محمدیوں کو ساری اشتماعی نماز عطا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قائدات کے اندر بھی ارکان کو خلق میں تقسیم کر دی پھر سجدہ میں چل جائے تو جتنے حشرات الارض ہیں بچو ہے کیکڑا ہے سامپ ہے یہ سب کے سب سجدہ ادا کر رہے ہیں بچو ہر و سجدے میں کیکڑا ہر و سجدے میں لفظہ ہر و سجدے میں تو گویا کہ جتنے ہی اہوانات حشرات الارض نظر آتے ہیں یہ آپ کو ہر و سجدے میں نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سجدے کی نماز نواز دیا سجدے سے اٹھ کر تشاود میں انسان جب بیٹھتا ہے تو تشاود کے اندر انسان کے نیچے کا گھیر زیادہ ہوتا ہے اوپر کے گھیر کم ہوتا ہے تو جتنے یہ پہاڑوں کے سلسلے آپ کو نظر آتے ہیں کوئی حمالیہ کے سلسلے ہیں کوئی کاف کے سلسلے ہیں پہاڑ اگر یوں کھڑے ہو تو ایسے رکھتا ہے کہ سارے کے سر سب بانت کے تشاود کے اندر بیٹھے تو تشاود کا جو حصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے اندر تقسیم کر دیا اور پہاڑ یوں کھڑے ہیں جیسے تشاود میں تو تشاود اس میں تقسیم ہو گیا ملائکہ کے اندر تقسیم کر دی اس لئے کہ ملائکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی تصمیح کر دی کوئی سبحان اللہ کہتا ہے سبحانہ رب العظیم کہتا ہے سبحانہ رب العالیٰ کہتا ہے تو تصمیحات ملائکہ کے اندر تقسیم ہو گی تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کی ارکان پوری کائنات کی مخلوق میں تقسیم کر دیئے اور ساری کائنات کی مخلوق کی نماز کٹھی کر کے اکیلی انسان کو عطا کر دی اس لئے کی انسان یہ عالم اصغر ہے پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کائنات کے اندر جمادات نظر آتے ہیں نوطات نظر آتے ہیں ہیوانات نظر آتے ہیں کیا کچھ آسمانوں کی وسطیں نظر آتی ہیں زمین کی جو پھیلاو نظر آتا ہے آسمانوں کی بلندیاں نظر آتی ہیں یہ جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نینو ٹیکنالوجی آج کی زمان میں ایک نینو ٹیکنالوجی بنا کر انسان بنا دیا انسان یہ حقیقت جامعہ ہے یہ عالم اصغر ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بند کر دیا اس لئے کہ کائنات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر پانی کے دریا بھی بہتے ہیں کائنات کے اندر یہ زمین کی وسط بھی ہے پر کائنات کے اندر مٹی بھی ہے کائنات میں ہوا بھی ہے کائنات میں آگ بھی ہے کائنات میں پانی بھی ہے تو گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو سمیٹ کر انسان کے اندر بند کر دیا اس لئے کہ انسان کے وجود کے اندر وہ سب کچھ جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب انسان کے اندر موجود ہے اس انسان کے اندر جمع دات بھی ہیں آپ زمین میں پہاڑ دیکھتے ہیں پہاڑ پہاڑوں کے سلسلے ہیں پہاڑوں کے سلسلے نے زمین کو قائم کر رکھا ہے تو انسان کے اندر اللہ نے جو ہڈیاں رکھی ہیں ہڈیاں اور جوڑ رکھے ہیں یہ انسان کی جسم کے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کی وجہ سے انسان کا جسم قائم ہے ہڈی جوڑ نے انسان کو اٹھا رکھا ہے اس کے اس لوترے کو قائم کر رکھا ہے جیسے پہاڑوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے ایسی ان ہڈی اور جوڑ جو انسان کی جسم کے پہاڑ ہیں انہوں نے اس انسان کی جسم کو تھام رکھا اور کائنات میں پانی نظر آتے ہیں پانی میٹھے بھی ہیں پانی کڑوے بھی ہیں پانی کھٹے بھی ہیں ہر طرح کے پانی پانی ناپاک بھی ہیں پانی پاک بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساری اقسام انسان کے وجود میں رکھی انسان کے تھوک میں اللہ نے میٹھا پانی جاری کر دیا انسان کو تھوک میٹھا پانی انسان کے میدے میں اللہ تبارک وطنہ کھٹا پانی رکھ دیا ترش پانی رکھ دیا اس ترش پانی کی وجہ اس کی غزائے بازم ہوتی ہیں انسان کے پتے کے اندر کڑوا پانی رکھ دیا اگر پتہ سالن کے اندر پھٹ جائے بکرے کے گوشت کا تو پورا سالن کڑوا ہو جاتا تو انسان کے اندر کڑوا پانی بھی موجود انسان کے مسانے کے اندر ناپاک پانی رکھ دیا دنیا میں بھی ناپاک پانی ہمیں نظر آتے ہیں انسان کے مسانے میں اللہ نے ناپاک پانی رکھ دی تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے جتنی پانی کے انواہ کائنات میں نظر آتی ہیں وہ سارے کے ساری انواہ خود انسان کے وجود کے اندر موجود اس کائنات کے اندر زمین میں گھاس نظر آتی ہے کہیں گھاس ہے کہیں گھاس اگتی نہیں ہے کہیں فصل ہے کہیں فصل اگتی نہیں ہے انسان کے وجود کو اللہ نے ایسا بنایا سر کو ایسا بنایا وہاں اس کے بال اگتے ہیں یہ بال اس کی گھاس ہے اس کی فصل ہے داڑی اکتی ہے اس کے جسم کو مختلف حصوں میں بال اکتے ہیں原因 کے زمین میں جیسے مختلف حصوں کے جگہ پہ گاز پھوزر لیلہاتی فصل اکتی ہیں ایسے انسان کی جسم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان بالوں کو پیدا کر دیا جیسے فصل کٹ دو پھر اکتی ہے گاز کٹ دو پھر اکتی ہے ان بالوں کوائن دو پھر اکتے ہیں ان کوائن دو پھر اکتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی جسم بال رکھے اور جیسے زمینوں کے اندر ایسی چھٹیل زمینیں ہیں جہاں آپ کوشش کے باوجود بھی گاز اوگا نہیں سکتے اسی طرح کی انسان کی ہتھیلیاں ایسی بنا دی یا آپ کوشش بھی کریں یا آپ بال اوگ ہی نہیں سکتے وہ نمونے اللہ نے اس انسان کے اندر رکھتے اور اللہ نے آسمانوں میں چاند رکھا سورج رکھا ستارے رکھے ساری قوت آسمانوں کے اندر رکھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوت آسمانوں میں رکھی تو بالکل اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ نے آسمان رکھا یہ انسان کا یہ چیرہ یہ آسمان ہے پہن اس کے زمین ہیں انسان کا چیرہ آسمان ہے جیسے آسمان میں چاند بھی ہے سورج بھی ہے ستارے بھی ہیں ساری بلندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چیرے کے اندر ساری طاقتیں رکھ دی ساری طاقتیں اس کے چیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھ دی ہیں اس لئے کے پانچ ہواس سے انسان چلتا ہے انسان میں دیکھنے کی طاقت ہے سننے کی طاقت ہے بولنے کی طاقت ہے انسان میں سونگنے کی طاقت ہے انسان کے در محسوس کرنے کی طاقت ہے اللہ نے آنکھیں کا رکھی چیرے میں رکھی ناک کا رکھی چیرے میں رکھی زبان کا رکھی چیرے میں رکھی کان کا رکھا چیرے میں رکھا اور محسوس کرنے کی طاقت ہس ہس کی طاقت جیسے پورے بدن میں رکھی ہے ویسے انسان کے چیرے میں بھی رکھی چیرے لگا کے بھی انسان تھنڈا گرم پتہ لگا سکتا ہے چہرے پر ٹھنڈی ہوا پڑتی تو لوگ کہتے ہیں یا بڑی سردی ہے چہرے پر لوکی لپٹ لگتی یا بڑی گرمی ہے تو چہرے میں بھی احساس اللہ نے رکھا جو اس پور جسم میں بانٹی تھی وہ اس چہرے کے اندر برکھی ہے تو دیکھو آسمان کے اندر چاند سورج ہیں تو گوئے کہ اس کی آنکھیں یہ اس کی چاند سورج ہیں جیسے آسمان کی روشن سے انسان چلتا ہے انسان آنکھ کی روشن دنیا میں چلتا تو دیکھو کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان کے وجود میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس لئے تو کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالع یہ تو کہتے ہیں وَفِيْا نَفُسِقُمْ عَفَلَا تُبْسِرُونَ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو اگر تم اپنے آپ کو دیکھ لو تو تم پوری کائنات کو دیکھ لوگی اس لئے کہ تمہارے اندر پوری کائدات ہے تمہارے اندر آسمان بھی ہے زمین بھی ہے تمہارے اندر گھاس پوس بھی ہے تمہارے ٹھنڈے میٹھے پانی بھی ہیں چشمیں بھی ہیں گوئے کہ ہر چیز تمہارے اندر آگ بھی ہے مٹی بھی ہے اس لئے کہ انسان کے بدل کو آواد لگائیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگ محسوس ہونے لگی آپ بدن گرم ہیں اگر وہ حد اتدال سے بڑھ جائے آپ کا تیار بخار ہے آپ کو تو گوئے کہ انسان کے اندر آگ بھی موجود اور اگر بہت دیر تک آپ یہ ملتے رہیں تو آپ کو واقعی اس کے اندر آگ نکلتی محسوس ہوتی ہے یہ آگ کہاں سے آئی کہ انسان کے اندر آگ موجود کیونکہ کائنات میں آگ ہے تو اس کے اندر بھی موجود اس کے اندر پانی بھی موجود اس میں مٹی بھی موجود انسان اپنے بات کو رگڑتا رہے رگڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مٹی جھڑنے لگی گی وہ یہ کہاں سے آئی بالوہ کہ یہ انسان کی اصل تو ہی مٹی اس انسان کے اندر ہوا بھی موجود جیسے دنیا کے اندر ہوا ایک تھنڈی ہوا ہے ایک گرم ہوا ہے ایک کڑوی مٹھی ہوا ہے ایک پاک ہوا ہے ایک ناپاک ہوا ہے ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تعالی نے تھنڈی ہوا رکھی انسان باہر سانس چھوڑتا ہے تو گرم ہوا اندر سانس کھیجتا ہے تو تھنڈی ہوا اندر کا سانس تھنڈی ہوا ہے باہر کا سانس گرم ہوا ہے اور جیسے کہ ناپاک ہوا انسان کے وجود میں پاک ہوا بھی رکھی انسان کے وجود میں ناپاک ہوا بھی رکھی موں کی سانس کی ہوا پاک ہوا ہے اور ری خارج ہو جائے ناپاک ہوا ہے تو گوئے کہ ہوا کی جتنی قسم کائنات قدر موجود تھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے وجود بھی رکھی اس سے دکا کہ اپنے آپ کو بھی اگر یہ کفار مشکلیں دیکھ لیں تو پوری کائنات کا مطالعہ کر لیں گے جب کائنات کا مطالعہ ہو جائے گا تو رب کائنات کو ڈھونڈنا ان کے لئے آسان ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو دیکھ کر ہی سراغ زندگی مل جائے پاجہ سراغ زندگی اپنے من بھی ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی یہ مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کا جو خالق تھا وہ نظر آیا کہ واقعی میں کسی کا بنایا وہ ہوں میں خود بنا نہیں ہوں میری آنکھ کسی نے بنائی ہے کوئی بنانے یا کسی نے ڈالی ہے کوئی ڈالنے والا ہے جب یہ تصور اس کو مل دیا آنکھ بند کرنے پر اس کو وہ حقائق اس کے سامنے کھل گئے جو آنکھ کھول کر اس کو نظر نہیں آتے تھے تو آنکھ کھولتی کہے گا آمننا اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اے اللہ میں تجھ ایمان لیا ربنا ما خرقت حاضہ باطلا اے اللہ یہ کائنات تُو نے بیکار پیدا نہیں کی ساری کائنات تُو نے میرے ایک وجود میں بند کر دی میں اپنے آپ کو دیکھ کر تجھے پا گیا یہ انسان کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت واقعہ کو ادراک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا بروکلن کے بیچوں بیچ پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی گروسری کا مشہور مرکز بسم اللہ گروسری کھانے پینے کا سمان ہو یا فریش حلال میٹ یہاں تمام اشیاں مناسب ریٹس اور وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں ابھی کال کریں یا تشریف لائیں بسم اللہ حلال میٹ این فور سیون ون ایٹ فور ٹو ون سک سکس فور فور ون زیرو ٹو زیرو کونی آئیلنڈ ایونیو بروکلن آپ کو اپنی ایکاؤنٹنگ نیٹ کے ساتھ ایسے ایکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے جو بزنس کی ترقی کے اہم فیصلوں میں آپ کے صحیح رہنوائی کر سکے میرا نام این الحق ہے ہم پچھلے تیس سالوں سے کمیٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر فق ہے کورپریٹ یا پرسنل ٹیکسز کی بات ہو یا آئی آر ایس کے معاملات سیس ٹیکسز ہوں یا پیرول ٹیکسز یا ہو بات پھر بک کیپنگ کی ہمیں خدمت کا موقع دیجئے کرسن اکاؤنٹنگ اور ٹیکس سرویسز سیون ون ایٹ سیون 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 فائف فائف سکس تری مزدگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں میں ارز کر رہا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری مخلوقات کے نمونے رکھے ہیں گویا کہ کائنات کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کے سب کے نمونے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذات میں رکھے ہیں اور اگر آپ غور کریں کہ پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات کے نمونے ہیں وہ قائم و دائم کیوں ہیں ان کو قائم و دائم رکھنے والا کون ہے پہاڑ اپنی پہاڑ اپنی جگہ پر ساکن کیوں ہیں دریا اپنی مقام پر رواں کیوں ہیں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیوں ہیں زمین وسی کیوں ہیں پھل پھول اپنی رنگ روپ اور ذائقے اور مٹھاز کے ساتھ ہاتھوں میں کیوں ہیں اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی جو مدبر عظم ہے جو مدبر عظم اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے جس کو خدا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کہ نظر نہیں آتا اس کی طاقت سے سب کچھ نظر آتا ہے اس کی طاقت سے آسمان کی بلندیاں بھی نظر آتی ہیں اسی کے تصرف سے زمین کی وسط بھی نظر آتی ہیں اسی کے تصرف سے پھلوں میں مٹھاس بھی نظر آتا ہے اسی کے تصرف سے پھولوں میں رنگ بھی نظر آتا ہے اسی کے تصرف سے پانیوں کے اندر مٹھاس کڑوات اور ترشی بھی نظر آتی ہے گویا کہ وہ مدبر عظم وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس کائنات کے حسن و جمال کو قائم رکھنے والا رب کائنات ہے رب کائنات کی وجہ سے یہ سب کا سب قائم ہے بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے وجود کے اندر جو کچھ قائم نظر آتا ہے آنکھوں کے اندر روشنی ہے زبان میں گویائی ہے کان میں شنوائی ہے اسی طریقے سے ناک میں جو سونگنے کی طاقت ہے ہاتھ پہن کے اندر پکڑنے کی قوت ہیں یہ سارے کے سارے نمونے جو انسان کے وجود کے بدن کے اندر نظر آتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک نا نظر آنی والی طاقت ہے اس طاقت کی ویسے انسان کی بدن کی ساری قوت قائم ہے اس طاقت کو کیا کہتے ہیں وہ اس کے بدن کی مدبر آزم ہے اس طاقت کو روح کہتے ہیں جب تک اس کے اندر روح ہے تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے اس کو سرخ سرخ نظر آتا ہے سبز سبز نظر آتا ہے اس کے گالوں پہ لالی نظر آتی ہے ہاتھوں میں طاقت نظر آتی ہے زبان میں گویائی نظر آتی ہے کیوں کہ وہ روح اس کے پیچھے کام کر رہی ہے اگر روح اس کی نکل جائے اس کے زبان تو ہوگی لیکن گویائی نہیں ہوگی اس کے کام تو ہوگے لیکن شنوائی نہیں ہوگی اس کی ناک تو ہوگی لیکن سونگنے کی طاقت نہیں ہوگی اس کے قدم تو ہوگے لیکن چلنے کی قوت نہیں ہوگی اس کا دماغ تو ہوگا لیکن فکر کی قوتیں فیل ہو چکی ہوں گی اس لئے کہ روح نکل گئی جو تدبیر کر رہی تھی جو مدبر آزم تھی جو متصرف تھی اس کے جسم کی وہ اس کے جسم سے الگ ہو گئی سب کا سب فنہ ہو گیا جسم نظر آتا ہے ایک لاشہ نظر آتا ہے ساری طاقتیں اس کی فنہ ہو گئیں وہ کہاں کہ اب سرخ سرخ نظر نہیں آتا سب سب سے نہیں آتا اس کے جسم کا رنگ و روپ وہ سب کا سب سیاہ نظر آتا ہے کیونکہ اصل جو مدبر عظم نکل گئی تو بالکل اسی طرح سے جیسے وہ مدبر عظم کائنات کا مدبر عظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو اس انسان کے وجود میں روح رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کا اپنا ایک نمونہ بھی رکھ دیا ہے تو روح خالق کا نمونہ ہے جیسے باقی ساری چیزیں یہ مخلوق کا نمونہ تھے تو یہ روح خالق کا نمونہ ہے اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ نان نظر آئے والی ذات ہے اور اس کی طاقت سے ساری کائنات کیسے چل رہی ہے اگر آسمان کو اٹھانے والا زمین کو پھیلانے والا کوئی ہے تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح ایک دہریہ ایک کیمنیس ایک کیمنیزم یہ جب یہ سوال اٹھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری آنکھ میں روشنائی تیری زبان میں گویائی تیرے ہاتھ میں قوت تیرے قدموں میں طاقت یہ سب کا سب کس وجہ سے ہے جس طاقت کی وجہ سے ہے جس کو روح کہتے ہیں پہلے تو روح ہمیں دکھا دو اور روح ہمیں جب دکھا دے گا ہم تجھے خدا بھی دکھا دیں گے اللہ اکبر تو دیکھو خالق کا نمونہ بھی موجود مخلوقات کے نمونے بھی موجود تو ظاہر ہے جب دونوں خالق مخلوق کے نمونے ہیں تو مخلوقات کے نمونوں کا تقاضہ یہ تھا کہ مخلوق والا کام کرے اور مخلوق والا کام جھکرا ہے اپنے خالق کے سامنے جس کو عبادت کہتے ہیں تو مخلوق کے نمونوں کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ بہترین عابد ہو عبادت کے لئے پہ سر کو ٹیک دے اور اس کے اندر خالق والا نمونہ بھی تھا خالق کی شان یہ تھی تدبیر کائنات کرے عدل انصاف کائنات کو لے کے چلے تو اس کے خالیت کے نمونے کا تقاضی یہ تھا کہ اس کے抗لافت کی طاقت ہو اس کو نظام زندگی چلانی کی طاقت ہو تو گویا کہ مخلوقات کے نمونے کا تقاضی تھا اتہہ کہ یہ عبادت کرے اور خالیت کے نمونے کا تقاضی تھا کہ یہ خلافت کرے تو گویا خلافت اور عبادت یہ دونوں چیزیں جب انسان لے کے چلے گا تو اس انسان نے مقصد زندگی کو پورا کر دی نیری عبادت کافی نہیں خلافت نیابت اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں انسان کو اپنا نائب بنایا انہیں جائل فیل ارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا چاہتا ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مدبر عظم ہے ایسے انسان اس کائنات کے اندر اپنی ایسے مخلوق کا مدبر عظم من کر عدل الانصاف جب پھیلائے گا تو یہ کائنات قائم اور دائم رہتی تو گویا ہے کہ عبادت و خلافت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہی اس انسان کا مقصد ہے اور جب تک اچھا عابد نہیں بنتا اس وقت تک یہ اچھا خلیفہ نہیں بن سکے گا اچھا عابد ہوگا تب اچھا خلیفہ بنے گا اس لئے کہ یہ جو کہا کہ انہیں جائل فیل ارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو ملائکہ نے کیا کہا کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھلائے گا زمین میں خون ریزی کرے گا گویا کہ جو عدر و انصاف کا تقاضہ ہے وہ پورا نہیں کرے گا ہم تیری تصویح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ہم سرابہ عبادت و اطاعت ہیں تو گویا کہ ہم مستعیخ ہیں کہ آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ خلافت کے لئے تو خلافت کے اعصاف بتانے چاہیے تھے کہ ہم اچھا عدل کریں گے اچھا انصاف کریں گے ہم لوگوں کا اس کا حق دیں گے غریب پروری کریں گے امیروں کا حق دیں گے اس کے بجائے ملائکہ نے اپنی عبادت کو پیش کیا ہم بہترین عابد ہیں سانسانس عبادت ہے تیری تقدیس کرتے ہیں تیری تصویح کرتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بہترین خلیفہ بننے کے لئے بہترین عابد ہونا ضروری ہے اور ہم بہترین عابد ہیں لہذا ہم مستعیخ اس بات کے ہمیں خلیفہ بنائے اور یہ تیرا بہترین عابد نہیں بنے گا کیونکہ ہم نوشتہ تقدیل میں دیکھ چکے ہیں یہ تو خون ریزیاں کرے گا یہ تو گلے کٹے گا یہ تو حق مارے گا اپنوں کو نوازے گا غیروں کو دودھکارے گا یہ تو اس کو بنا رہا ہے یہ تو اچھا عابد نہیں ہے تو اچھا خلیفہ بھی نہیں ہوگا تیری نمازیں نہیں پڑے گا تیرے روزیں توڑے گا زکاةیں نہیں دے گا حج نہیں کرے گا عبادات میں دنڈیاں مارے گا یہ بنے گا خلیفہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا ہم بہترین عابد ہیں اور بہترین عابد ہیں اس کا مطلب بہترین خلیفہ بھی ہوں گے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت لازم کی ہے حالانکہ نیابت تو خلافت میں تھی میرا خلیفہ ہے اور خلیفہ نائب ہوتا ہے دیکھو نائب وہ کرتا جو اصل کرتا ہے یہ نکتے کے بعد سمجھیں نائب وہ ہوتا ہے جو وہ کرتا جو اصل کرتا ہے اصل عبادت کرتا ہے اللہ نہیں کرتا وہ عابد نہیں ہے وہ تو معبود ہے تو نائب بھی وہی کرتا جو اصل کرتا ہے تو عبادت تو اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے یہ سوال سمجھے آ رہا ہے تو جب اپنا خلیفہ بنایا اپنا نائب بنایا اور نائب تو ہوتا ہے کہ وہ وہ کرتے ہو جو اصل کرتا ہے اصل تو عبادت کرتا نہیں ہے وہ تو عبادت کرواتا ہے تو یہ انسان اس کا نائب کیسے بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ کہہ رہا چاہتے ہیں انی عالم مالا تعالیون جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میں ان کے پر نبی بھیجوں گا ان کو دستور حیات ایسا دوں گا یہ دینداد میری عبادت کریں گے عبادت کر کے شاندار میرے عابد بنے گے جب شاندار عابد بنے گے تو میرے بہترین خلافت کا حق بھی ادا کریں گے اس لئے اللہ نے عبادت لازم کی ہم پر کہ عبادت کے بغیر یہ بہترین خلیفہ نہیں بن سکتا اس لئے فرمایا کہ تم جئے عبادت کرو کہیں کہہ دیا قیموا صلاة واتو زکاة طبیقہ اللہ زینا یومینو بالغیب ویقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ینفقون گویا کہ عبادت کا حکم دے دیا کیونکہ یہ بہترین عابد ہوگا تو بہترین اب خلیفہ بھی ہوگا اس لئے اللہ نے کہا میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو بہشے تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ تم بہترین عابد ہو اس لئے بہترین خلیفہ بھی بن سکتے ہو لیکن تمہارے اندر وہ طاقت اور انصر نہیں ہیں جو میں نے اس کے اندر رکھا ہے اس کے اندر وہ انصر رکھا جو ترقی کرتا ہے اس میں ترقی کا مادہ رکھا ہے یہ آدم ترقی کرتا ہے آدم کے اولاد ترقی کرتی ہے تو چونکہ اس میں ترقی کا مادہ آئے اس میں بہیمت کی پستی بھی ہے قدوسیت کی بلندی بھی ہے بلندی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو تیزری طاقت پیدا ہوتی ہے جس تیزری طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں یہ چونکہ متلقی بنتا ہے اور تقویٰ میں ترقی ہے لہٰذا یہ ترقی تمہارے پاس نہیں ہے جب تمہارے پاس نہیں ہے تم بلندی کے ایک مقام پر ٹھہر گئے ہو اس کے بعد اوپر نہیں جا سکتے ہو لہٰذا تم کائنات کا نظام نہیں چلا سکتے اس لئے فرمایا تو یہ نیابت اور خلافت اور عبادت یہ فریضہ اس انسانوں کو ملا طبیقہ اللہ یومنون بالغیب یہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ اکبر بغیر دیکھے ایمان لانے کا لطفیہ لگ ہے دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہیں صحابہ کی جماعت ہے ایک تابی آتے ہیں کہتے ہیں تم لوگ کتنے خوشنصیب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسول اللہ سے تم نے باتیں کی رسول اللہ کے تم نے ہاتھ چھوے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھیں کی اللہ اکبر سبحان اللہ کیا تمہارا ایمان تمہیں کیا نعمت دی خدا نے وہ تابی یہ حسرت افسوس کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما بیشک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ملے رسول اللہ کی صحبتیں ملیں ان کے ہاتھ ملے ان کی زبان کا کلام خود سنا ہم نے آنکھوں سے ان کو دیکھا بہت بڑی نعمت ہے لیکن حقیقت میں ایمان تو تمہارا ایمان ہے تم بغیر دیکھے محمد پر قربان ہو رہے ہیں اللہ اکبر ایسا محبوب کال آوگے کہ جس محبوب کو دیکھے قربان ہو رہے ہیں بغیر دیکھے قربان ہو رہے ہیں دیکھے تو سب ہی قربان ہوتے ہیں بغیر دیکھے محبوب پر قربان ہو جائے کمال تو وہ ہے یہ تمہیں تو امام رومی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا محبوب ہے میرے محبوب جیسے کوئی محبوب لا کے دو دکھائے کہ بغیر دیکھے لوگ گردریں گٹوا رہے ہیں بغیر دیکھے مجاہدات کے پسینے باہر ہیں شہید اپنے گردر خون کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور آبید اپنے مجاہدات کے پسینے پیش کر رہے ہیں بغیر دیکھے خدا کو دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے دیکھنا چاہے بھی موسیٰ کی طرح دیکھ نہیں سکتے بیوشوں کے گر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ پر قربان ہو رہے ہیں تو بغیر دیکھے جو ایمان لائے کمال تو یہ ابن مسود نے کہا کمال ایمان تو تمہارا ایمان ہے تم بغیر دیکھے محمد بھی ایمان لائے سبحان اللہ قربان جاؤں تمہاری ایمان اور ایک حدیث میں آتا ہے تبرانی کی حدیث ہے عبدالل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سفر میں ہے پانی نہیں ہے صبح فجر کا وقت پوچھا پانی ہے فضو کے لئے کہ پانی نہیں اب تلاش کیا پانی نہیں فرمایا کسی کے بعد تھوڑا بہت ہے تو ایک شخص کے پاس ایک برتن میں ایک پیالے میں پانی نکلا ہے آپ نے پانی مگایا آپ نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے پانی کے فوارے انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگے کہ ان کے درمیان کی حصوں میں سے فوارے کی طرف پانی پھوٹنے لگا اور فرمایا کہ وضو کرتے جاؤ جاروں رو پلاتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر تکبیر نارہ رسالت محمد الرسول اللہ نارہ رسالت محمد الرسول اللہ کیا رسول اللہ کے شان تھی پانی پہنے لگا انگلیوں سے چشمے کے چشمے پھوٹنے لگے فرمایا کہ حضرت آنس فرماتے پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا اپنے پانی کے بردن بھر لیے اپنے جاروں کو سہراب کر لیا اب جب یہ نظارہ دیکھا تو رسول اللہ صحابہ کو دیکھا کہا کہ بتاؤ اس کائنات پر سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی ایمان بڑا عجیب ہے ملائکہ فرمایا کہ ان کا ایمان کیا عجیب ہے وہ تو اللہ کی شان و کی بریائی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی عظمت تریفتیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی حضوری کے مقام میں وہ اللہ پر ایمان لائے تو کیا کمال کیا وہ تو ان کے حق تقاضہ تھا کہ اس حضوری کے مقام پر خدا کو دیکھ کر ایمان لاتی لاتے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کی ایمان عجیب ہے کہ جو آپ کو دیکھ کر آپ کے پاس ہے آپ پر ایمان لائے تو ہمارا ایمان عجیب ہے فرمایا تمہارا ایمان کیا عجیب ہوتا اس لیے کہ تم تو اپنے نبی کے بشمار موزا دیکھتے ہو ترہ ترہ کے موزے دیکھتے ہو ابھی تم نے دیکھا گنگویں انگوشت مبارک سے کس طرح پانی کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں تم اگر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے کیا کمال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے کہ کون ہے وہ لوگ کون خوشنصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان عجیب ہے فرمایا کہ وہ لوگ عجیب ہیں ان کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہیں ابھی میری امت میں آنے والے ہیں وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے دیکھے بغیر مجھ پر قربان ہوں گے فرمایے ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے اور وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے صحابہ ہو اللہ اکبر تکبید اللہ اکبر فرمایے تم میرے صحابہ ہو وہ میرے بھائی ہیں وہ میرے بھائی ہیں جنہوں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے جنہوں سے میرے موزے نہیں ریکھے میرے موزوں کا تذکر سنا مجھ پر قربان ہو رہے ہیں عبدالعبی عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ایک تابی پوچھتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہاں میں نے آنکھوں سے دیکھ آپ نے اپنی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی میں نے اسی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی آپ نے اپنی ہاتھوں سے رسول اللہ سے بیتیں کی ان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر رسول اللہ کا ہاتھ آپ نے تھاما کہاں کہ ہاں تھاما وہ زار و قطار رونے لگے ان پر وجہ تاری ہو گیا یہ سوچ کر کہ کیا رسول اللہ کی شان اور انہوں نے کی آنکھوں کو آنکھیں آنکھوں سے دیکھا صلح کی باتوں کو کانوں سے کترے کترے یہ خوش نصیب لوگ تو ان کو وجد آ گیا وجد آ گیا اور آج جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھ کر تسکین لیتے ہیں لوگ آپ میرے محبوب کو دیکھ کیا ہے آپ میرے پیارے سے مل کیا ہے آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جن آنکھوں میں تونے میرے محبوب کے فوٹو کھنچے ہیں ان آنکھوں کو میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے تسکین محبت وجد آ گیا جھومنے لگے سبحان اللہ کیا خوش نصیب ہے آپ تو عبداللہ ابن میں فرمایا کہ نہیں نہیں بیشہ خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جنہ رسول اللہ کو دیکھا ان کا کلام سنا ان کے ہاتھوں کو تھاما ان کے زبان سے ان سے باتیں کی آنکھوں سے رسول اللہ کے چیرہ انور کو دیکھا بیشہ کہ وہ خوشحالی خوشخبری ان کے لیے لیکن اس سے بڑھ کر خوشخبری ان کے لیے جو بغیر دیکھے رسول اللہ پر محبت کر رہے ہیں بغیر دیکھے رسول اللہ پر قربان ہو رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے دوری خوشخبری سنائی ہمیں تو رسول اللہ نے دوری خوشخبری سنائی ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر قربان ہو رہے ہیں بغیر دیکھے مجھ پر صلات و سلام پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب ہے ان کا ایمان ملائکہ سے بھی بڑھ گیا ان کا ایمان صحابہ سے بھی بڑھ گیا ہم وہ خوش نصیب ہیں ہمیں اپنے خوش نصیبی کی خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر خوش نصیب قرار دے رہے ہیں یہ ایمان بالغیب کہ دیکھا نہیں ہے قربان ہو رہے ہیں دیکھ کر ایمان لا ہے تو کیا ایمان لا ہے اللہ اکبر حضر حکم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ایک شخص سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا خوبصورت عورت کو دیکھا اس کو دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے تو کتنی خوبصورت مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے جیسے آج کی دنیا میں I love you یہ ویسن کنٹریز میں I love you محبت کرتے ہیں حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں محبت بہت بلند مقام ہے جس کو تم محبت کہتے ہو یہ محبت نہیں یہ شہوت ہے محبت اللہ اکبر محبت تو اتنا ہنچا مقام ہے کہ حدیث میں آتا ہے مجدد عرف ثانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مراتب قرب طے کروائے اور رسول اللہ اپنے مراتب قرب طے کیے تو خلت کا مقام آیا دوست ہونے کا مقام آیا خلیلی کا مقام آیا تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ میرے جدی عمزی ابراہیم کا مقام تھا اگر چند لمحے یہاں گزارنے کا موقع مل جائے تو جدی عمزی دادا دادا اببہ کے ساتھ مشابت و مماثرت ہو جائے گی کہ مجھے بھی خلیلی کا مقام مل جائے تو درخواہ سے دعا کی اے رب زجلال مجھے اپنے جدی عمزی ابراہیم کے اس مقام خلیلی پر چند لمحے گزارنے کا موقع دیجئے تاکہ دوستی کا مقام مجھے مل جائے سمجھنے بات اللہ تبارک و تعالی کے اغفرم اے میرے حبیب اے میرے حبیب میں تجھے اپنی محبت کے جیسے مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے اس میں اتنی بھی تاخیر گوارہ نہیں ہے کہ چند لمحے میں تُو خلیلی کا مقام پر ٹھہرے لہٰذا میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا تُو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا تاکہ تُو میری محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے محبت اس کو کہتے ہیں آج لوگوں نے محبت کو تو لچر بنا لیا تماشا بنا لیا اچھی جوتی دیکھئے ہو جوتے سے پیار ہو گیا پہن دیکھا پہن سے پیار ہو گیا یہ ویسٹن ورڈ میں لف آکے محبت آکے بدنام ہو گئی اور ہمارے ہندو پاک میں محبت شہوت بن گئی فلم فلموں فلم اور گانوں کی زندگی بن گئی لیکن یاد رکھو محبت اللہ تبارک وطا تھا کہ یہ مقام ہے اس محبت کی بنا پر اللہ نے کائنات کو بنایا اس محبت کی بنا پر اللہ نے حسن کائنات یعنی محمد مصطفیٰ کی تقلیق کی اور ایسا بنایا ایسا بنایا کہ ایسا کائنات میں پھر کوئی اور دوسرا نہیں بنایا ایسا ایسا آئینہ جمال بنایا ایسا پھر کوئی دوسرا آئینہ نہیں یہ محبت محبت بول رہی تو خیر کیا کہہ رہا تھا تو محبت کا مقام جو اللہ تبارک وطالعہ نے اس قدر بلند رکھا ہے اسے میرے دوست وطالعہ کا حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بغیر دیکھے محبت یہ محبت ہے تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کو اس نے یہ کہا کہ مجھے تس سے محبت ہو گئی ہے تو کتنی خوبصورت ہے تو اس عورت نے کہا کہ میں کیا خوبصورت ہوں وہ دیکھ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ادھر اشارہ کیا اس آدمی نے فورا پلٹ گئی ہو دیکھا جیسے دیکھا اسے ایک دھول ماری اس کے موے ایک چماتہ مارا کہا کہ ظالم محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے دیکھتا کسی دوسرے کو ہے یہ کیا محبت ہوئی یہ محبت نہیں شہوت ہے اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر مجنو کی طرح لیلہ سے نگاہ نہ ہٹاتا ساری کائنات کہتی لیلہ ساملی ہے لیلہ کالی ہے لیلہ کا حسن نہیں ہے لیلہ گوری نہیں ہے لیکن قیش کہتا ہے لیلہ ظالم ہو تم عشق اور محبت کو رسفہ نہ کرو تم اس مجنو کی آنکھ سے لیلہ کو دیکھو لیلہ سے زیادہ حسین دنی میں کوئی ہے ہی نہیں عاشق کی آنکھ سے دیکھو قاضی صاحب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلہ تو کالی ہے اس سے محبت کرتا ہے ارے قاضی صاحب آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں عشق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیار ہو گیا اب وہ کالی ہے یا پیلی ہے بس اس کی آنکھوں کا نور ہے آپ اس کے سامنے کوئی اور حسین ٹیٹھتا نہیں محبت اس کو کہتے ہیں اور آج ہماری محبت ہے منٹ میں بکھتی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے لیکن کتنے کتنے انگریزیت پسند مسلمان ہیں کچھ لمحے میں رسول اللہ پر اتراز کرنے لگتے ہیں رسول اللہ کی باتوں پر اتراز کرنے لگتے ہیں اور اس کو گھما پھیرا کے کیا کہہ دیتے ہیں اجی مولویوں نے بنا لیا یہ یہ نبی کا مزاج نہیں تھا اجی یہ اسلام کا مزاج یہ مولویوں نے بنایا مولویوں حضرت حانوی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مولویوں کے سینوں کو اس مقصد کے لئے قبول کر لیا کہ رسول اللہ کے ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس کو بھی تنقید کا تیر چلانا ہوتا ہے وہ مولوی کے سینے اس کو برداش کر لیتے ہیں اگر درمیان میں مولوی کے سینے نہ ہو تو یہ تو اتنے گستاخ ظالم ہیں کہ یہ تنقید کے تیر سیدھے رسول اللہ کے سینے پر لگائیں گے فرمایا ہمیں فقر ہے اس پہ کہ تم ہم پر تنقیدیں کرتے ہو اتنازات کرتے ہو مولویوں نے یوں کر دیا مولویوں نے یوں کر دیا فرمایا ہمیں اس پہ فقر ہے ہم رسول اللہ کے سامنے سینے اس پر کھڑے ہیں اور یہ تنقید کے تیر مولویوں کے سینے پر پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ کی ذات محفوظ ہے آج تمہاری محبت تو اتنی ہے اللہ کے آفرما رہے ہیں اے محبوب اس محبوبیت کے مقام پر پہنچنے میں چند لمحے کی بھی تاخیر گوارہ نہیں ہے اور اس مقام پر پہنچ عزتہ آپ حبیب الرحمن ہے حبیب الرحمن رحمن کے حبیب پہلے کتابوں میں آپ کا علاقہ حبیب الرحمن لکھا ہے حبیب اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کوئی اللہ کا قلیم ہے کوئی اللہ کا قلیل ہے کوئی اللہ کا صفی ہے کوئی اللہ کا نبی ہے کوئی اللہ کا حصیر ہے تو گویا کہ سب کے سب کے کوئی اللہ کی روح ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو کیا مقام دیا فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے محبت تو یہ مقام ہے اس لئے فرلا کہ یومینون بالغیب بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں اللہ زینا یومینون بالغیب وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ نماز کو قائم کرتے ہیں دیکھو انسان کے بدر میں دو چیزیں ہیں ایک قلب اور ایک قالب قلب یہ اصل ہے قلب اگر نہ ہو تو انسان ختم فنا ہو جاتا ہے دل کی موت انسان کی موت ہے آج جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہارٹ فیل ہو گیا ہارٹ فیل یہ موت کی ڈیفینیشن ہے یہ موت کا سبب نہیں ہے دل کا بند حرکت ہے قلب بند ہو جانا اس کو موت بولتے ہیں یہ سبب نہیں ہے یہ موت کی تعریف ہے کہ دل بند ہو گیا تو دل اصل ہے تو قلب یہ اصل اور قالب اسے قلب کی وجہ سے چلتا ہے تو مقدم مقام تو قلب کا ہے لہذا قلب کا جو فیل ہوگا وہ مقدم ہوگا اور ایمان یہ دل کا فیل ہے لہذا اللہ نے ایمان کو مقدم کیا اللہ زین یومین بالغیب کہ یہ اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں دل سے ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے لہذا قلب کا فیل مقدم تھا قلب افضل تھا اسی اللہ تبارک و تعالی ایمان کو پہلے ذکر کیا اس کے بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اس میں نماز کو ذکر کیا اب میں نے بتاتا ہے کہ نماز حقیقت میں عبادت تو نماز ہی ہے دوسرا قالب یہ انسان کا بدن بدن کے افعال میں سے زکاة بھی ہے انسان کو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے لیکن ان تمام عبادت میں افضل ترین جو عبادت جو حقیقت معنی میں عبادت تھی وہ نماز تھی اس لئے اللہ نے اس کے بعد نماز کو ذکر کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور یہاں قائم کا لفظ کا قائم کیا مطلب کہ نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کے عداب و شیعات کو بجال آتے ہیں اس نماز کو جو اصل مقصد ہے اس اجتماعیت سے جو اتحاد مقصود ہے اس اتحاد پر نظر رکھتے ہیں اس نماز کے حقیقت تقاضے کو پورا کرتے ہیں یہ اقامتِ صلات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرج کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ایک مِمَّا من ذکر کیا من تبیزیہ کہتے ہیں اس کو من تبیزیہ علماء جانتے ہیں من تبیزیہ کا فطلب ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا خرج کرتے ہیں دیکھو اللہ نے سارا خرج کرنے کا حکم نہیں دیا کہ سارا خرج کر دو مِمَّا کہا کہ اس میں سے بعض بعض حصہ جو ہے وہ اللہ کا راستے میں خرج کرتے ہیں تبھی تو صحابہ نے پوچھا تھا پوچھا تھا کہ مَازَ يُنفِقُونَ یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرج کریں اللہ نے کیا جواب دیا قُلِي الْعَفْ انہوں کو کہتا ہے اف خرج کرو اف کا مطلب ہے تمہاری اپنی ضروریات پوری ہو جائے اپنی ضروریات بیوی بچوں کی ضروریات مکام دکان کی ضروریات اپنی ضروریات پوری ہو کر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرج کرو یعنی اللہ نے کتنا بندوں پر آسانی کی ہے کتنا آسانی کی ہے زکاة بھی مانگی تو آپ کی سیونگ میں سے ڈھائی پرسن مانگی آپ کی انکم میں سے نہیں مانگی آج انکم ٹیکس تو انکم میں لگتا ہے ایک لاکھ اگر آپ کی انکم ہے تو اس میں ٹیکس لگے گا پہلے خرچے کے بعد سیونگ آپ کو کچھ بھی نہ ہو لیکن یہاں کا سال کی سیونگ کا ڈھائی پرسن دے دو کتنی آسانی یہ رسول اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دین کو آسان کر دیا تو فرمائے اور پھر رزقناہم ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں اس میں ایک اشارہ کر دیا کہ بخیل کو بخل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو یہ خرچ کر رہا وہ ہمارا دیا ہوا ہے اس میں بخیل کے بخل کا علاج ہے کیونکہ بعض اب بخیل کمال ہے تو سوچتا ہے یار میں کیوں دوں اللہ کہتا ہے نہیں ہمارے دین رزق میں سے دے دو جو کوئی بینک کے اتھا ہے کیشیر بیٹھا کیشیر بڑے بڑے چیک کیش کر رہا ہے بڑے بڑے چیک کیش کر رہا ہے اس کو کبھی رات کو پریشانی نہیں ہوتی یار میں تو دس میلین دے آیا وہ یہ سوچتا ہے یار انہی کا ہے ڈپوزی انہی کا تو انہوں کا دے دیا کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے ہم نے جو تمہارے پاس یہ ہمارا ڈپوزیت ہے ہم نے تمہیں کہا اس غریب کو دے دو ہم نے تمہیں کہا اس فقیر کو دے دو ہم نے تمہیں کہا اس بیوہ کو دے دو ہم نے کہا میرے گھر کی تعمیر میں دے دو یہ میرے مدرسے میں دے دو تو ہمارے ڈپوزیت میں سے تم دیتے ہو تو پریشانی ک Pompe کی دے دو اس میں بخیل کے بخل کا علاج کر دیا اور سخی کی سخاوت کا علاج کر دیا تاکہ بخیل بخل نہ کرے اور سخی کیبر نہ کرے اجب نہ کرے کہ سخی جب بانٹ رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو یہ اجب نہ ہے اجی میں نے ایک مسیح بنوائی اجی میں نے دو مدرسے بنوائے اجی میں نے اتنے غریبوں کو دیا وہ فخر نہ کرے اس سے نیکی برباد ہوگی اور وہ یہ سوچے ارے میں نے کیا کمال کیا تو اللہ کے دیو میں سے یہ نے دیا میں نے کیا کمال کیا تو اس کو کیبر اجب نہیں ہوگا تو سخی کے اجب کا علاج کر دیا اور بخیل کے بخل کا علاج کر دیا اس لئے فرما وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ہمارے دیو رزق میں سے خرچ کرتے اس لئے میں دوستو حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ بدن کی عبادت مال کی عبادت دل کی عبادت عبادتوں کے احوال ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی آداب و شرائط کے ساتھ عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں جب بندہ سچی نیت سے اسی طرح جب عبادت کرتا ہے اور کبھی سجدے میں گرتا ہے کبھی راہ للہ میں بانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارضا مددی کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی اس پر گفتگو جاری ہوگی جائے رہے گی وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ انفاقِ مال پر گفتگو جاری رکھیں گے کہ انفاقِ مال کی حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کے بعد پہلی وحیوں پر ایمان نبی کی وحی پر ایمان تو گویا ہے کہ یہ پانچ جو اعصاف متقین کے بیان فرمائے اور اس کے بعد کہا اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَا اُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِونَ اس کے بعد وہ فرمائے اس کے پیچھے کیا راز ہیں انشاءاللہ وہ انتہ درست پر بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَلَمِينَ